آئی پیل کے پہلے پلے آف میں چلا دھونی کا جادو سی ایسکے نے پندرہ رن سے جی ٹی کو ہر آیا ہاردک کا ہوا برا حال دھونی کے سامنے جی ٹی ہوئی بے حال دھونی کی کپتانی کے مرید ہوئے خود ہاردک پان لیا کہہ دی ایسی بات جسے سننا آپ ہو جاؤ گے حیران راشد خان کی کوشش رہی ناکام چلا جڑے جاکا تو خان پہلے پلے آف میں دھونی اور سی ایسکے کی ہنکار سامدھان ہو جاؤ ساہا اور شمنگل ہوئے پھر تھکسانہ چڑے جا اور پاتھرانہ کو ایم ایس دھونی نے دیا ایسا منطق جسے سی ایسکے نے جی ٹی کے وجہ رکھ پہ لگائی لگا آئی پیل کے پہلے پلے آف میں ہاردک پانڈیا نے ٹوس جی کا آف چین ایسو پر کنگز کو ان کے ہوم گراؤنڈز پر پہلے بیٹنگ کر آیا پر پہلے ہی لیکٹ کے لیے صرف چو سٹھ وال پر سکتہ سی رنگ کی پارٹنرشپ کر کے سی ایسکے کے دونوں آپنرز ڈیو کانوے اور دراج گائی کوارڈ نے اس میچ میں اپنے خبتان اور ٹیم کے منصوبے ظاہر کر دیئے تھے اس کے بعد اس سنسنی کے اس مقابلے میں کیا کچھ ہوا اس ویڈیو میں آج ہم آگے بتائیں گے آپ کو اس کے بعد اجن کیا رہانے کے سترہ رن امباتی رائیڈو کے سترہ رن اور عواندر چڑے جا کے سولہ بول میں پچیس رنگ کی مدد سے چینے سوپر کینگز نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے ساتھ وکٹ پر ایک سو بہتر رن منایا ہے اس کے بعد اب باری ٹائٹنز کی تھی ایک سو تیہتر رن کے ٹارگٹ کو چیز کرنے اتری ٹائٹنز کو تیسری اوور کی آخری گین پر دیپک چہر میں پہلا جھٹکا دیا جب انہوں نے سہا کو بارہ رن کے نجی سکور پر آؤٹ کر دیا اس کے بعد اس میچ میں ٹائٹنز کے خلاب صحیح بالنگ اور بہترین فیلنگ پلیسمنٹ سے کیپٹن ڈھونی کی ایسی سٹریٹیجی دیکھنے کو ملی جس کے سامنے ٹائٹنز کا کوئی بھی بلے باز ایک چھوڑ پر کھڑے گل کا ساتھ نہیں دی پایا اور اندھ میں سی ایسکے نے پندرہ رن سے آئی پیل دو ہیس کا پہلا پلے آف میچ جیت لیا سی ایسکے کی طرف سے دیپک چہر نے 29 رن دے کا دو وکٹ لیا اس کے علاوہ مہشت اکسانہ نے 28 رن دے کا دو وکٹ لیا جبکی ماتشہ پتھرانہ نے 37 رن پر دو وکٹ لیا دھونی کی کپتانی سے ایمپریس اور پہلے پلے آف میں ہاری کے بعد پوست مائس پیجنٹیشن میں خود بکشی کپتان ہاردک پانڈیا نے کچھ ایسا کہا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے ہاردک پانڈیا نے کیا کچھ کہا چلی بتاتے ہیں آپ کو ہاردک کی مطابق ان کے بولرز نے اچھی بولنگ کی پروے چینے سوپر کنگز کو 15 رن پیچھے آؤٹ کرنے میں سفل نہیں ہوئے اس کے بعد ماہی پر بولتے ہیں ہاردک نے کہا کہ وہ بہترین کپتان ہے اور اپنی کپتان جیسے انہوں نے 172 رن کے ٹارگٹ کو 190 رن کے ٹارگٹ کے برابر لاکہ رکھ دیا تو دیکھا دوستو آپ نے ہم اور آپ ہی نہیں بکشی کپتان بھی ماہی کو سلام ٹھوکتے ہیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایپیل 2023 کی پہلے پلے آف میں چینے سوپر کنگز کی جیت میں دھونی کی کپتانی کا ایک اہم پرال رہا تھا ویڈیو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے زہرورت بتائیے اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں سبسکرائب کر میں نہ بھول دیئے ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک اینڈ شیئر زہرورت کریں